اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائیوں نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آج پھر میں آپ کی خدمت میں بہتی دماغے دار نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو آج نسخہ ہمارے ان مایوس بھائیوں کے لیے ہیں جو اشکایت کرتے ہیں کہ پاور اسٹیمنہ کی کمی ہے تناؤں صحیح سے نہیں آتا کھل کر باہر نہیں آتا مکمل اسٹینڈی نہیں رہتا سکڑا ہوا بچوں کی طرح رہتا ہے اور جو اپنے پارٹنر سے ملتے ہیں مکمل پاور اسٹیمنہ نہیں آتی اور ملتے ملتے ڈھیلر پڑ جاتا ہے بعد میں جلدی لوز پن ہو جاتا ہے آج میں کیول تین چیزیں آپ کو بتلاوں گا جو آپ کے گھر پر موجود ہے جو نہیں ہے باہر کہنانے کی دکان پر آسانی سے آپ کو مل جائیں گی کیول تین چیزوں کا نسخہ بنا کر کے آپ کو اس کی مالش کرنی ہے اور دوستو گھر پر آسانی سے آپ کر سکتے ہیں بلکل آسانی کوئی دوائی کوئی میڈیشن آپ کو بلکل نہیں لینی دوستو جو نسخہ میں آپ کو بتلاوں گا اس رسکی کے بارے میں بتایا جاتا ہے اگر آپ نے اس کو استعمال کیا ہے تو دوستو ایک گھنٹے کیول ترنت کیلئے اس کو استعمال کی جاتا ہے ایک گھنٹہ لگا کر کے آپ کو پھر گرم پانیس دھولینا ہے اس کے بعد اپنے پارٹنر سے ملنا ہے تو دوستو آپ کو فارغ ہو جائیں گے لیکن تناؤ باقی رہے گا اسٹینڈنگ باقی رہے گی ڈھیلا نہیں پڑے گا اس نے اس کے بارے میں اتنا بتایا جاتا ہے تو دوستو چلی جان لیتے ہیں وہ کونسی خاص چیزیں ہیں کیسے آپ کو استعمال کرنا ہے کیسے لگانا ہے سارے بات آج کی ویڈیو میں کرنے والے ہیں بینہ دیر کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں چلی بتاتے ہیں تو دوستو یہ بتانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئیں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر اول پر پیرس کر لیں دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دے چلیے شروع کر تو دوستو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے دیسی انڈا کچھا دوسری چیز آپ کو لینے ہے دیسی گھی تیسری چیز آپ کو لینے ہے کچھا تیل یعنی کڑوہ تیل جیسو کہتے ہیں سرسو کا تیل یہ تینوں چیزیں آپ کو لینے ہے ایک انڈا لینے آپ کو اس کو کچھا ہی پھوڑ کر اسی کٹوریوں اندر ڈالیے اس کے اندر جتنا وہ انڈا ہے اتنے اس کے اندر دیسی گھی ڈالیے پھر اتنے ہی ماترہ میں اس کے اندر کچھا کڑوہ تیل ڈالیے تینوں کو اچھی طرح سے ملالیے فیٹ لیجئے جب وہ اچھی طرح مل جائے فیٹ جائے اس کے بعد اپنے اوزو خاص کی پینس کے آپ کو مساج کرنی ہے کم سے کم چار سے پانچ میٹ آپ کو جتنا لینا ہے اس کے تھوڑا سا لینا ہے اس کے اوپر نیچے دائیں پورے کی اس کی آپ کو مساج کرنی ہے اچھی طریقے سے مساج کرنی ہے پانچ سے چھے میٹ تک آپ کو اچھی طریقے سے صرف ایک پوروے سے آپ کو مساج کرنی ہے ٹھیک ہے یاد رکھے اس کے بعد کیا کرنے ہے آپ کو پھر آپ کو ایک گھنٹے تک چھوڑ دینا ہے جتنے آپ کو لگانا لگانا باقی آپ رکھو رکھو بعد میں استعمال آئے گا یا فیک دو تو دوستو اس کے بعد آپ کو کرنا ہے ایک گھنٹے بعد اس کو ہلکے گنگونی پانی سے دھو لیجئے پھر اپنے پارٹنر سے ملیے دوستو وہ کڑکپن وہ سختی وہ تناؤ آئے گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے امید کرتا ہوں اس کا پسند آئے گا استعمال کیجئے فائدہ اٹھائیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکش ویڈیو میں ایک اور نینس کے کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا خیال لکھیں دوستو یاد رکھیں کوئی بن اس کا استعمال کرنے سے پہلے ضرور ہم سے سمپرک کر لیا کریں